وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا أمَّا بَعْد اللہم الْحِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي سامعین پرسوں یعنی نو اپریل دو ہزار بائیس کو پاکستانی وزیر آزم عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور اس طرح پاکستان کا یہ ریکارڈ باقی رہا کہ اب تک کسی بھی وزیر آزم نے اپنی پانچ سالہ مدد پوری نہیں کی غیر ملکی موضوعات سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے ہاں عرب کی سرزمین چونکہ ہماری آبائی اور مذہبی سرزمین ہے اس لیے وہاں کی خبر پڑھ لیتا ہوں پاکستان میں بے شمار سیاست دا آئے مگر مجھے کسی کے بارے میں بولنا یا لکھنا پسند نہیں صرف جنرل زیاو الحق مرہوم ہے جنہیں میں صرف اس لیے یاد کرتا ہوں کہ وہ حکیم الامت حضرت معنی اشرف علی تھانوی کے سلسلے سے واپستہ تھے اور ان کا گھرانہ بلواسطہ تھانوی خمخانہ تصوف سے ہی مستفید رہا جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں اپنا موقع پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں سامرین عمران خان پر بات کرنے کے بہت سے پہلو ہیں جن میں سے چند ضروری پہلووں پر روشنی ڈال رہا ہوں ان کا ایک پہلو کھلاری ہونا ہے وہ کھلاری کے طور پر کس مقام و مرتبہ کے تھے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں غیر اسلامی کھیل کود پر تبصر کرنا مجھے گوارہ نہیں مجھے بس یہ کہنا ہے کہ عمران خان سیاست ناکم اور خلاری زیادہ ہیں جس طرح بلی کو خواب میں ہمیشہ چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں اسی طرح خان صاحب کو صرف کرکٹ کے بلے اور گیند ہی نظر آتے ہیں ایک لطیفہ یاد آیا ایک شیعہ ذاکر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت خوب بیان کیا کرتا تھا اور ہمیشہ بس وہی رٹی رٹائی تقریر ایک جلسے میں اسے بلائے گیا تو اس سے کہا گیا کہ آپ کو حضرت حسین کے موضوع پر نہیں بلکہ توحید اور اللہ کی وحدانیت پر بات کرنی ہے زاکر نے کہا جی تسلیم ہے جلسہ شروع ہوا شیعہ زاکر کا نمبر آیا اس نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں سورہ اخلاص بھی سامین حیران اور مطمئن تھے کہ آج اس خطیب سے توحید پر بیان سنیں گے خطیب صاحب نے خطبہ کے بعد سورہ اخلاص کا ترجمہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے سامین جانتے ہیں یہاں پر نبی سے کون سے نبی مراد ہے جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے کون حضرت حسین وہی یعنی شہید کربلا پھر طویل سلسلہ اور اپنی پرانی ڈگر وہی حال خان صاحب کا بھی ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بات بات میں وہ کرکٹ کے میدان پہنچ جاتے ہیں اور اسی کی اسطلع جاتے جاتے بھی اللہ کے اس بندے نے آخری گیند آخری گیند کی رکھ لگا دی بھلا بتائیے کہ یہ ملکی سیاست ہے یا کرکٹ کا میدان تاریخ سیاست کا یہ واحد شخص ہے جو میدان سیاست کو کرکٹ کلب سمجھتا ہے اور سوتے اٹھتے اسی کو یاد کرتا ہے کرکٹ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے جس کا تذکرہ محضب لوگ عوامی سطح پر کرتے پھریں نجی مجلسوں میں بھلے ہی اس پر بات کر لیتے ہوں دنیا بھر کے سیاست دا شترنج کی استلاحات پسند کرتے ہیں آج بھی لکھنے پڑھنے والے شترنجی استلاحات ہی کا استعمال کرتے ہیں شہ اور مات پیادہ اور ہاتھی وزیر اور بادشاہ دیکھا جائے تو میدان جنگ اور میدان سیاست کے زیادہ قریب یہی شترنج ہے دونوں میں مناسبت بھی خوب ہے یہ الگ بات ہے کہ شترنج کھیلنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں شامرین خان صاحب کا دوسرا پہلو بززبانی ہے یہ دو ہزار اٹھارہ میں وزیر آزم بن کر آئے اور کموں بیس چار سال اس منصف پر متمکن رہے اس پورے دورانیے میں ان کی زبان انتہائی گری ہوئی اور میار سے خالی رہی اخلاقی پستی کی ترجمان اور مذہبیت سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والی مولانا فضل الرحمن صاحب سے انہیں زیادہ پریشانی تھی یہی وجہ ہے کہ مولانا کا نام زبان پر آتے ہی خان صاحب بے لگام ہو جاتے ہیں بپھر جاتے ہیں ان کی سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور گفتگو کا توازن یکسر ٹوٹ جاتا ہے ان کے خلاف خان صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے اس پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کون ہیں کیا ہیں ان کی خدمات کیا ہیں پاکستانی سیاست میں ان کا حصہ کیا ہے ان باتوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں مگر وہ ایک عالم دین تو ہیں عالم دین کا احترام تو مسلمانوں پر واجب ہے مگر خان صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کی توہین کو واجب قرار دیتے ہیں وہ انہیں مولانا نہیں کہتے بلکہ صاف کہتے ہیں کہ فضل الرحمن کو مولانا بولنا جائز نہیں وہ ان کا نام بھی پورا نہیں لیتے اور فضلو فضلو کرتے ہیں زیادہ تر ڈیزل کے لقب سے یاد کرتے ہیں ایک موقع پر کہنے لگے کہ یہ پہلا پارلیمنٹ ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہا ہے ایک عالم دین کا نام بگارنا انہیں ڈیزل کہنا سراسر حرام بنا جائز ہے یہ تنابض بالالقاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَنَبَذُوا بِلَا الْقَابِ بِسَ الْإِسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اے مسلمانوں تم کسی کا نام نہ بگارنا ایمان لانے کے بعد فسق کرنا انتہائی برا گناہ ہے جو شخص توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے سامعین ہوتا یہ ہے کہ بڑے منصف پر بیٹھے ہوئے شخص کا ہر جملہ عوام میں چل پڑتا ہے اَنَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِم خان صاحب وزیر آزم تھے انہیں کم از کم اپنے منصف کا پاس تو رکھنا ہی چاہیے تھا ان کے اس عمل کے نتیجے میں بے شمار مسلمان جانے انجانے میں علماء کی توہین کے مرتقب ہوئے خان صاحب کے اکثر چاہنے والے مولانا فضل الرحمن صاحب کو فضلو اور ڈیزل ہی کہتے ہیں عوام کا ذہن خراب کس نے کیا عالم دین کی احانت کفر تک پہنچا دیتی ہے دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے اگر کسی عالم دین کی توہین مہد اس کے عالم دین ہونے کی بنیاد پر کی جائے تو یہ کفر ہے اگر کسی کی جانب سے اس طرح کی توہین سادر ہو جائے تو اس پر تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے سامرین خان صاحب کا تیسرا پہلو مذہبی کارڈ ہے خان صاحب کے تمام بچے ان کی سابقہ یہودی بیوی کے دیرے سایا ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں ان کی اسلام پسندی کی شان کی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں خود خان صاحب کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی دار ہی نہیں رکھی بلکہ باقائدگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب عمل پر روز اس طرح چلاتے ہیں سر پر ٹوپی کبھی نہیں رکھی نماز کے نام پر جمعہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دین کا ان کی زندگی میں دور دور تک نام و نشان نہیں تین بیویاں ہوئیں ان میں سے پہلی تو یہودیہ تھی دوسری بے دین تھی تیسری دیندار ہے مگر بیوی کے نیکی کا ان کی طبیعت پر کوئی بھی اثر نہیں خان صاحب ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا راگ علاپتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے طرف پر چلانا چاہتے ہیں مگر جو اقدامات کیے ان سے اسلام کے چاہنے والوں کو سخت تکلیف ہوئی پاکستان کے مشہور جماعتی خطیب اللامہ تاریخ جمیل صاحب تو خان صاحب کی اسی عدہ کے دیوانے تھے کہ کوئی ایسا حکمرہ تو ملا جو ملکی نظام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے مدینے کے انداد پر چلانا چاہتا ہے سامین خان صاحب کی زندگی کا چوتھا پہلو ان کی مذہبیت ہے اللہ کے اس بندے نے اپنے بے تکے بیانات سے خود کی ایسی تصویر بیش کی کہ لوگ اسے قادیانیت نواز کہنے لگے قادیانیت اور خان صاحب میں بڑی حد تک چولی دامن کا ساتھ رہا ہے یہ بات بہتوں کے علم میں نہیں ہوگی کہ ان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نے آدھی ہے ماں کا نام شوکت خانم اور ماں کے والد کا نام احمد حسن تھا عبداللہ حاشم اتاری مدنی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بندہ کٹر قادیانی تھا اس کا باپ منشی گوھر علی تو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ ہی تھا مرزا نے اپنی بدنامے زمانہ کتاب روحانی خزائن صفحہ نمبر تین سو پچیس میں تین سو تیرہ مخلص خلپہ کی پیرشت میں اسے پندرہوے نمبر پہ ڈالا ہے کتاب کا اسکرین شارٹ میرے پاس موجود ہے خلاصہ یہ ہے کہ خان صاحب کا نانیال مسلم قادیانی ہے نانا احمد حسن بھی قادیانی تھا اور پڑھنانا منشی گوھر علی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اخسل خواس میں سے تھا اس کے نانا اور پڑھنانا دونوں کی سمادیاں جالندھر میں ہیں خان صاحب کی ماں شوکت خانم نے کلمہ پڑھاتا یا نہیں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا جا سکتا مگر خان صاحب کی خالاؤں کی شادیاں قادیانی گھرانے میں ہیں نانیال سے ہر انسان کو فطری محبت ہوتی ہے اسی لئے خان صاحب قادیانیت کے تئیں ہمیشہ نرم رویہ رہتے ہیں سامعین یہ تو خیال تھا عبداللہ حاشم اتاری مدنی کا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کا نانیال واقعی قادیانی ہے اس پر میں وسوخ سے کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کے ارباب تحقیق زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میں نے خان صاحب کی خالہ نعیمہ کا ایک انٹرویو پڑھا ہے جس میں اپنے دادا کا نام اس نے احمد شاہ بتایا ہے نہ کہ منشی گوہر علی دوسری بات یہ ہے کہ روحانی خزائن میں جس منشی گوہر علی کا نام آیا ہے اس کی اولاد میں احمد حسن نام کا کوئی موجود نہیں ہے خیر خان صاحب کے نانیال کی قادیانیت پر کوئی بات یقین سے کہنا مشکل ہے مگر اتنی بات تو تہہے کہ قادیانی کو خان صاحب مسلمان ہی مانتے ہیں اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ قادیانی کافر نہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اسی طرح ایک بیان میں کہنے لگے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ غلط تھا حالانکہ ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر شبخو مارا ہے اور تمام تر آیات و حادیث کے باوجود اس نے اپنے دعوے نبوت سے رجوع نہیں کیا کوئی توبہ نہیں کی امت کے بے شمار لوگوں کو ارتداد کی بھٹی میں اس نے جھونک دیا یہ دردنات حالات دیکھ کر علماء دیوبند نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک چلائی جو برسہ برس کی مینطوں کے بعد سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستانی اسمبلی میں شرمندے تعبیر ہوئی اس پر خان صاحب کا یہ تبصرہ کس قدر جاہل آنا ہے یہی نہیں جب انہیں وزارت عزمہ کا حلب دلائے جائیں لگا تو خان صاحب خاتم النبیین کا تلفظ بھی نہ کر سکے اور صدر صاحب کے بار بار متوجہ کرنے پر بھی اسے درست نہیں کیا بلکہ مسکرا کر اگلی عبارتوں کی جانب بڑھ گئے مسلم ملک کا ایک ذمہ دار بندہ خاتم النبیین نہ بول سکے یہ انتہائی شرمناک ہے وزیر آدم بننے کے بعد خان صاحب نے آتیب میاں کو اقتصادی مشہیر نامزد کیا آتیب میاں مرزا غلام محمد قادیانی کا پڑپوتا ہے اور وہ اپنے پڑدادا کے مشن پر ہے جب مسلمانوں نے آتیب میاں کے خلاف شدید احتجاج کیا تب اس کی تقوری منسوخ کی گئی پاکستان کے روزنامہ امت کے صحافی جناب نجم الحسن صاحب ستمبر دوہزار اٹھارہ کی اشاعت میں لکھتے ہیں حکومت کی جانب سے ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں شامل کیا گیا ڈاکٹر آتیب میاں نصیب ملعون مرزا غلام محمد قادیانی کا پڑپوتا ہے بلکہ بیرون ملک پاکستان کے آئین اور قادیانیوں کے حوالے سے پارلیمنٹ کے پیسلے پر تنقید کرتا رہتا ہے ڈاکٹر آتیب میاں کا نصیب روہ میں قادیانی مرکف کے ساتھ گہرا رابطہ باقی ہے بلکہ پاکستان سے امریکہ جانے والے قادیانیوں میں بھی وہ کافی پاپولر ہے اور یہ کہ اس کا پاکستان میں قادیانیوں کی سرگرمیوں میں حصہ موجود رہتا ہے سامرین یہی نجم الحسن صاحب آگے لکھتے ہیں واضح رہے کہ امران خانے دو ہزار چودہ کے دھرنے کے دوران تیرہ ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ اگر وہ وزیر آزم بن گئے تو ڈاکٹر آتیب کو معاشی مشیر یا وزیر بنائیں گے امران خان کے اس اعلان پر عوامی سطح سے شدید رد عمل آیا تھا جس کے بعد امران خان نے برطانیہ کی ایک ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات سے انکار کیا کہ اگر وہ برسر اقتدار آئے تو آتیب میاں کو وزیر بنائیں گے امران خان نے انٹرویو میں کہا تھا میں نے ایک میگزن میں پڑھا تھا کہ دنیا کے پچیس ماہر معاشیات میں سے ایک آتیب میاں ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ختم نبوت کے خلاف کوئی کمپین کی ہے امران خان نے کہا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا امران خان کے اس انٹرویو کے بعد قادیانیوں کے ترجمان جریدے ربوح ٹائم نے سرخی جمعی تھی کہ امران خان اپنے بیان سے مکر رہے ہیں کہ وہ برسر اقتدار آ کر آتیب میاں کو وزیر بنائیں گے سامرین خان صاحب نے حکومت پاتے ہی ختم نبوت قانون میں بھی تبدیلی شروع کر دی تھی روزنامہ پاکستان میں سرائے نورنگ ویب نے لکھا ہے متحدہ مجلس عمل کے مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ امران خان نے تین ماہ تک اسلام آباد کے ڈی چوک پر قوم کی ماں اور بیٹیوں کو نچاتے ہوئے ہماری عزتوں کا جنازہ نکال دیا ہے امران خان نے قادیانیوں سے تعاون کے بدلے میں ختم نبوت قانون میں تبدیلی کا وعدہ کیا تھا اور وزارت عزمہ کا منصف پانے کے لیے قادیانیوں کے ساتھ مل کر ختم نبوت قانون میں ترمیم کی مضموم کوشش کی جس کی تصدیق خود ان کی پارٹی کے رہنما شفقت محمود نے کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کام خود نہیں کیا بلکہ امران خان کے کہنے پر کیا ہے پی ٹی آئی ختم نبوت قانون میں ترمیم کی مجرم ہے سامرین میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے پڑکوتے مرزا مسرور قادیانی ملعون کا انٹرویو سنا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ امران خان نے جب پاکستان تحریک انصاف کے نام سے سیاسی پارٹی بنائی تو ووٹنگ کے لیے میرے پاس اپنا آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ اگر ہم اسمبلی میں پہنچے تو قادیانیوں کے مسئلے کو ضرور حل کریں گے روزنامہ جسارت کے سنڈے میگزن کی تین نومبر دو ہزار انیس کی اشاعت میں نجیب ایوبی نے جو کچھ لکھا ہے اسے بھی سن لینا چاہیے امران خان نے انتخابات سے پہلے ہی قادیانیوں سے تعاون کا وعدہ لیا تھا جس کے بدلے ختم نبوت قانون میں تبدیل ہی کا وعدہ کیا گیا تھا اور وزارت عزمہ کا منصب پانے کے لیے قادیانیوں کے ساتھ مل کر ختم نبوت قانون میں ترمیم کی مضموم کوشش کی جس کی تصدیق خود ان کی پارٹی کے رہنما شفقت محمود نے کی کہ انہوں نے یہ کام خود نہیں کیا بلکہ امران خان کے کہنے پر کیا ہے اب اس میں پی ٹی آئی ختم نبوت قانون میں ترمیم کی مجرم ہے خان کے دورے امریکہ سے ٹھیک ایک دن پہلے قادیانی بکسلر عبدالشکور کی ٹرمپ سے سلمان تاثیر کے بیٹے کے ذریعے سے ملاقات اور پھر قادیانیوں کے لیے امران خان سے بات کرنے کی درخواست پر ہمارے وزیر آدم کیا جواب دیں گے اب تو یہ رات بھی راز نہیں رہا کہ تحریک انصاف نے ہر قیمت پر الیکشن جیتنے کے لیے قادیانیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر ان کے سربراہ کا بیان ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے کہ قادیانی سررنہ مردہ مسرور رحمت کی طرف سے آئین پاکستان کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے سامرین امران خان اور اس کی قادیانیت نوادی سے متعلق میں نے یہ چند حقائقی پیش کی ہیں مجھے کہنا یہ ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرد بر اپنے ملک کو چلانے کا دعوے دار ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اس کا یہ خوشگوار تعلق ہو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اسی لیے جو لوگ امران خان کی اسلام پسندی کی بات کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ بعض لوگ ساہرانہ شخصیت رکھتے ہیں اس لیے جو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں ان کے سامنے یا تو اپنی محبوب شخصیت کی خامی نہیں آتی یا وہ خامی شخصیت کی ملمہ سازیوں کی وجہ سے خوبی کا پیکر اپنا لیتی ہے ہمبر تحفظ ختم نبوت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے قادیانیت نوازوں کی تعریف مجھ جیسوں سے ممکن نہیں اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو علمی دینی اور سیاسی بصیرت عطا فرمائے اور مرتے دم تک اسلام سے وابستہ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین